امیہ ایشہ ڈوامی کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے یاسمین تو دل سے چاہتی ہے کہ اصفت اور ایشہ کی شادی ہو جائے جب اسے انوشہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایشہ اصفت سے محبت کہتی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور انوشہ یاسمین سے کہتی ہے کہ آپ بار بار ایشہ کو ہمارے گھر پر مت بلائے کریں آپ جانتی ہیں کہ وہ اصفت سے بہت زیادہ محبت کہتی ہے اور مجھے اور اصفت کو الگ کر دے میں کبھی بھی اصفت کے بغیر نہیں رہ پاؤں گ وہ اصفت کو مجھ سے چھین لے گی اور اس سب میں وہ آپ بھی برابر کی شریک ہوں گی میں آپ کو اس سب کے لئے کبھی بھی معاف نہیں کروں گی تو یاسمین یہ بات سنکا تو خوش ہوتی ہے کہ ایشہ میرے بیٹے سے محبت کہتی ہے اور ایشہ کی اور اصفت کی شادی بھی ہونی چاہیے میرے بیٹے کو ایشہ صدا دے گی جیسا میں چاہتی ہوں ویسے ہی ایشہ میرے بیٹے کو بنا دے گی جو بچپن میں میں نہیں کر پائی وہ ایشہ کر سکتی ہے تو انوشہ کی باتیں سنکا وہ بہت زیادہ ڈرنے بھی لگتی ہے کہ کہیں انوشہ کچھ اپنے آپ کے ساتھ کر ہی نہ بیٹھے کہیں انوشہ اصفت کو کھونے کے دکھ میں اپنے آپ کے ساتھ ہی نہ کچھ کر دے اپنی جان لینے کی کوشش نہ کر لے تو ویورز آپ کو کہلتے ہیں کیا ایشہ اور اصفت کی شادی ہونی چاہیے یا نہیں کمٹ کریں ہمیں ضرور بتائے گا ویڈیو چھلے گا لائک کرنا مت بلی کے ٹھینکس وچی مائے ویڈیو